اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لہوری جلوہ اور میں آپ کا میزبان پہادہ سر ناظرین اس وقت پرویز علیہ صاحب کے سی ایم بننے کی خوشی منائی جا رہی ہے عمران کام صاحب کی کال پر لیبرٹی چونگ میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر ان کے کارکنان بہت زیادہ موجود ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ایسی محترمہ ہیں اور جناب اعلیٰ موجود ہیں ایک محترمہ نے ککڑی یاد میں پکڑی ہوئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آکر کیا مقصد ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام جی رابیل ہے رابیل آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چلے یہاں جو ادھر چشن پہ آگئی ہیں خوشی منہ رہی ہے مگر یہ کیا مطلب کے ککڑی رہی مو بھی اتنا زیادہ کھولا ہوا ہے کیوں وہ زیادہ دے رہی ہے اس بچاری کو یہ ککڑی بچاری نا پریشان ہوگی کہ پیسے بھی جو ہے نا اب کام نہیں آئے اب عوام کی طاقت ہے اور اب اس ہم ہے اب یہ اس لیے اتنا مو کھول کے کھڑی ہوئی ہے مطلب کیا مطلب کے مو کھولا ہوئی ہے کیا پیسی ہے یہ مطلب کے کیا مسئلہ ہے یہ ترسی ہوئی ہے پاور کو پیسے تو بہت ہے پاور نہیں ہے اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ حمزہ شباشوی صاحب تین دفعہ شروعانی پہن کر اتار دیتی ہیں کیا ان کا سائز نہیں ملتا یا پھر ان کو پوری نہیں آتی شروعانی ان کو عوام کا سپورٹ نہیں ہے تو سائز جو بھی ہو کبھی بھی نہیں ملنا ان کو مشروعانی کا پرنیز علیہ کو کیا کہنا چاہیں گی ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے صحیح سچ کا ساتھ دی ہے ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اس لیے آج وہ ادھر ہیں اور وہ ادھر ہمارے ساتھ مو کھول کے کھڑے ہیں اچھا رابیل آپ کو نہیں لگتا کہ پرنیز علیہ صاحب کے جب بادو فریکچر ہوئی تھی اور انہوں نے ہاتھوں کھا کر جو بدعا اور دیری کیا یہ اس بدعا کا اثر ہے یہ ان کی بدعا کا اثر ہو لیکن عوام کی دعاوں کو ابھی ساتھ میں بہت اثر ہے عمران خان کو کیا کہنا چاہو گی عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قدم پڑے اگلے وزیر آزم انشاءاللہ آپ ہی ہوں گے اچھا اس ککری میں ٹیلنٹ کیا ہے کوئی بھی نہیں ڈھونڈڈھونڈ کے دھکے کوئی ٹیلنٹ نہیں ملا مطلب کہ یہ پنجے پیچھے کی طرف کیوں ہے کیونکہ یہ اس کا خاتمہ ہو چکے یہ بس سانجی ہے پیچھے جانا لگی ہے آپ آگے رہے ہوتے ہیں ڈیلے بھی باہر آگئے ظاہر ہے اڈیلے بھی باہر آگئے ظاہر ہے عوام کی طاقت دے کے جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ڈیلے نکلتے ہیں باہر اچھا یہ کیا مطلب کے اندر کہ وہ خزانہ تو نہیں چھپا ہوا ان کے تو پتہ نہیں کہا کہا سے پیزے نکلتے ہیں اس کا خزانہ سب لڑ گیا پکیا اب عوام کی باری ہے اب عوام آ رہی ہے اس لیے ڈیلے پارٹے اس کے اوبے ہیں بہت زیادہ کہ لوگوں کی طاقت دے کے پریشان ہو گئے ہیں اسلام علیکم بھائی مسلم بیٹے مجھے یہی بتانا کہ ککڑی کی عدب میں گھریوں کے ادر ویسی ایسی گھریوں کی میں آپ پہ عمران خان کے لیے آئی ہوں نہیں آئی تو آپ من کے لیے جس عدب سے گھری ہے ککڑی کے لیے گھری ہے نہیں ککڑی کے لیے کوئی بھی ہے ککڑی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ککڑی کو اتنا زلیل کیوں کیا جاتا ہے ککڑی نہیں اس کی نائی کوئی عصد ہے نائی کوئی وہ پاور ہے ککڑی ختم ہو چکی ہے ککڑی نہیں ہے بس پر ویسے لئے تو کیا کہو کہ آپ ہماری عوام کی سنے اور ہمارے پر ساتھ ہیں بھائی جہاں آپ پیتے رہیں آپ ہوا سے ادر کہے تھے اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آپ میں بس یہ کہنا چاہوں گا جب امیران خان کو نکالا گیا تھا تو بس بہت حصہ آیا تھا جب انہوں نے کال دی پھر میرے گا بس کال آگے تو ہمیں باہر جانا ہوگا مجھے یہ بتائیے گا کہ پرویزلائی سے کیا ایکسپٹیشنز ہیں پرویزلائی سے ایکسپٹیشنز تو اچھی ہیں انہوں نے پہلے بھی پنجاب میں کام کیا کافی تو اب دیکھتے کیا کرتے ہیں آگے جا کے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شباز شریف صاحب کی حکومت تو نہ پشاور میں ہے اب تو پنجاب بھی ہاتھ سے چلا گیا ہے اب پچھانے کیا کریں گے اب بس بجاہ اس آباز میں رہیں گے اپنی حکومت ادھر ہی کریں گے اور کچھ کرنی سکتا ہے بس ادھر میں چلے جائیں گے کچھ ٹائم بعد جب الیکشنز میں ہم جس جو صورتحال نظر آ رہی تھی عمران خان صاحب کے کسی بھی طرح سے کسی کوئی بھی رستہ نہیں تھا نظر آ رہا ہے اور لوگوں نے امید بھی چھوڑ دی تھی اپنے لوگوں نے کہ عمران خان اب نہیں آئے گا اب الیکشن پہ فیصلہ ہوگا جو ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے کیسے گھما کر مطلب کہ عمران خان کی حکومت پھر آ گئی اور پنجاب پورا عمران خان نے لے لیا کیا کہنا جائیں گے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح وہ کرتے ہیں جو انہوں نے ٹوئیٹ کیا تھا اس کے بارے میں جو انہوں نے سوہ انفال کی آیا تھی بس وہی تھا اب اللہ تعالیٰ اپنا کام دکھایا ان کو ایکسپوز کیا جو بھی مافیا تھی سب کو ایکسپوز کیا اور اس کا عمران خان واپس آ گیا نواز شریف اچھا نہیں لگتا نہیں نواز شریف اگر اتنی چمکتی ٹینڈہ ہے ان کی وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہم نے ان کا کیا کرنا رائیون کب سے خالی ہے بیچ کے فارق کریں ملک میں دو روپے ہی آ جائیں گے ہمرا شباز زرداری نہیں نظر آ رہا بھائی زرداری کا تو وہ تین کتر چھپایا ہوئے دیکھیں ان کو عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ اتنا اچھا گفت دے دی ہے کہ اب وہ دو نا وہ پریشان ہو گئے تو وہ ابھی سندھ میں ہی بیٹھے کچھ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب کہاں بوری بھیجیں گے بلاول صاحب کو کیا مسئلہ ہے دو مینے بعد ریفریشمنٹ کے لیے چلے جاتی ہیں مطلب کیا سین ہے یہ دیکھیں وہ تو فیلال پارٹی سین پہ ہی ہے ان کے اببا جی کہ جب تک ان پہ ہاتھ ہے تو وہ چل رہے ہیں ورنہ انشاءاللہ اگلے الیکشن آئے نہیں عمران خان صاحب دوبارہ ہمارے وزیر آزم ہیں ہیلو ککری وہ نراض ہے چلے ناظرین اپنے میرے ازدان کو جازے دیں اللہ حافظ